ایبیٹ آباد پریس کلاب میں چیف ایڈیٹر پاکستان کو پوف نیوز پیپرز و شیرمن روز نیوز ایس کے نیازی کے بڑے بھائی کے سالے ثواب کے لیے دعایا تقریب کا انعقاد کیا گیا دعایا تقریب میں تاجر برادری سیول سوسائٹی زلعی آلاف سران اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی بیورو چیف روز نیوز نائم آبان نے دعایا تقریب میں شرکت کرنے والے تمام معززین کا شکریہ ادا کیا آپ کو بتائیں کشمیریوں سے اظہار یکچتی کے لیے ڈسٹرک ہیلت آفیسر کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا رپورٹ کریں گے فیضان علی کشمیریوں سے اظہار یکچتی یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے ڈسٹرک ہیلت آفیسر یار محمد کوسو کی سربراہی میں تالکہ اسپتال سے پریس کلپ مٹیاری تک ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں ڈسٹرک تالکہ آفیسر ڈاکٹر نظیر ملا اے ڈی اے چو ڈاکٹر امتیاز کاکا ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفر رفیق جمالی سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈسٹرک ہیلت آفیسر یار محمد کوسو نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ریاستی ظالم اور بربریت نے گزشتا کئی دائیوں سے کشمیری عوام کا جینا عجیرن کیا ہے ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارتی جاریت اور انتعا پسندی کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کی اقوام متحد کی قراردادوں کے احتحت حق کو خودمختیار دیں ریلی میں بھارتی مظالم کے خلاف الگ شگاف نعرے اور کشمیر بنے گا پاکستان پاک فوج زندہ آباد پاکستان زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے گئے کیمرامین اسداللہ میمن کے ساتھ فیضان علی روز نیوز مٹھیاری ابارو میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے میوسیفل کمیٹی کے جانب سے ریلی نکالی گئی ابارو سے مہتاب خان تفصیل کے ساتھ یو بارو میں کشمیروں سے اظہار ہے یک جیتی کے لیے مینشبل کمیٹی کے جانب سے ریلی نکالی گئی مینشبل کمیٹی کے جانب سے نیشنل پریس کلب اور مین چوک تک یو میں یک جیتی کشمیر ریلی نکالی گئی ریلی میں ٹی ایم اے ملازمین سمجھ سیاسی و سماجی شہروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی میں شریک شرکوں نے ہاتھوں میں بینہز اور پینہ فلس اٹھا کر کشمیروں سے یک جیتی کا اظہار کیا ریلی میں شریک لوگوں نے کشمیر اور پاک فوج کی حمایت میں ہندوستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی پاک فوج کے ساتھ مل کر کشمیروں کے حقوق کے لیے لڑیں گے مظاہرین ریلی میں شریک شرکوں نے اقوام اتعداد سے کشمیر کی ازادی کا مطالبہ کیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مہتاب خان روز نیوز اوبارو ملک بھر کی طرح زلہ ٹنڈو علیار میں بھی کشمیروں پر بھارتی مظالم کے خلاف اور مظلوم کشمیروں سے اظہار ایک جیتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریپورٹ کریں گے شہزاد بخاری ملک بھر کی طرح زلہ ٹنڈو علیار میں بھی زلہ انتظامیہ اور سیول سوسائٹی نے کشمیروں پر ہونے والے بھارتی مظالم اور غازبانہ قبضے کے خلاف بلدی حال سے ریلی نکالی ریلی میں سرکاری افسران علماء کرام تاجر برادری اور مذہبی جماعتوں کے رینما نے برپور شرکت کی ریلی کے شرکہ سے ایڈی سی ون عبدالحفیظ لگاری اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے بھی کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دیئے وہ دن دور نہیں جب بھارت دنیا میں کسی کو مو دکھانے قابل نہیں رہیں گے کیمرہ میں زبیر بخاری کے عمرہ سید شہزاد بخاری روز نیوز ٹنڈو آل آیا ملک بھر کی طرح عمر کوٹ پہ بھی کشمیر پر بھارتی قبضے کو 73 سال مکمل ہونے پر کشمیری بھائیوں سے اس ہارے ایک چہتی کے طور پر بلیک ڈیک بنایا گیا بلیک ڈیک کے موقع پر ٹیپٹی کمیشنر آفیس سے پریس کلاب تک ریلی نکالی گئی ریلی کے قیاد تیڑی سی ون سبھا شاہ چندر کر رہے تھے ریلی میں سرکاری افسران ملازمی سمیت شہریوں کی بڑی تعدادت شرکت کی ریلی کے شرکہ ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے پاکستان 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 زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نارے لگا رہے تھے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کو آزادی دو کے فلک شگاف ناروں سے فضا گونچتی رہی اس موقع پر ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے آج ہی کے دن کشمیر پر غازی بانہ قبضہ کیا تھا اور آج تک بھارتی فوج کشمیری ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے کشمیریوں کے دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارا رہے گا کشمیر کو ہم سے کوئی چدہ نہیں کر سکتا سادکاباد میں چشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمیشر آمیر افتخار ڈی ایس پی حافظ خزر زمان کے ہمراہ ممبر ام کمیٹی کے ساتھ اجلاس جلسے جلوزوں اور ریلیوں کے لیے جماعت اہل سنت و ممبران ام کمیٹی کی مشاورت رپورٹ کریں گے ابت الزلام غوری سادکاباد میں بارہ ربیل اول کے جلوسوں اور ریلیوں کی سکوٹی اور نتظامات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمیشر آفیس میں اجلاس ہوا جس میں اسسٹنٹ کمیشر آمیر افتخار ڈی ایس پی حافظ خزر زمان امان کمیٹی کے ممبران اور علماء کرام نے شرکت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشر آمیر افتخار کا کہنا تھا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں موزز ممبران امان کمیٹی اور تمام ڈیپارٹمنٹ کے نمائندگان نے شرکت کی اس کا مقصد تمام انتظامی اور سکوٹی کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں ان کو زیر بحث لانا تھا بی ایس پی حافظ خزر زمان نے کہا کہ پولیس کی طرف سے ماہ ربیل اول کی تقریبات اور خصوصاً بارہ ربیل اول کے جلوسوں کی سکوٹی اور دگر انتظامی امور پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا جشن اد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کے حوالے سے بعض تجاویز بھی پیش کی آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور اتحاد و اتفاق اور خیر و برکت کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرمین کامرہ رزا کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز ساتھ کا بات عاشقان رسول کی جانب سے جشن اد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کی تیاریاں عروش پر پہنچ گئی ہیں اردو بازار سمیت دیگر بازاروں میں سجاوٹی اشیاء کے اسٹال سچ گئے ہیں آہور سے آسم باجوا تفصیل کے ساتھ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت با سعادت کی آمد آمد ہے اور ایسے میں نگر نگر جشن پر نور میں رنگ جاتا ہے شہر گلی کچھ بزاروں اور گھروں کو انتہائی عقیدت و احترام سے سجاتے ہیں لہور میں آشکانی رسول کی بڑی تعداد خریداری کے لیے بزاروں کا رکھ کرتی ہے میں یہاں جشن عید الملاد النبی کے حوالے سے سمان خریدنے آیا ہوں اور ہم ہر سال کے طرح یہ سال بھی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے جشن عید ملاد النبی بہت مزار ہے بزار میں آکے اور ہم گھنٹی مزار چاہے آکے اور یہ دیکھیں ہم چیزیں لینے ہیں یہ خوشی گمین ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اور بڑے مناسب طریقے سے جو کہ غیر شریع نہ ہو تو بہت زیادہ خوشی منانی چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور خوشی ہو نہیں سکتا دکاندار کہتے ہیں کہ آقای دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا دن قریب آتے ہی کاروبار بھی چمک اٹھتے ہیں لیکن موجودہ حکومت نے مہنگائی کا توفاں بھی برپا کر رکھا ہے جیسے ہی عید ملاد نبی کا چاند نکلاتا تو آشکان رسول گھر سے نکلاتے ہیں وہ ٹینک کو نہیں دیکھتے رات کو نہیں دیکھتے دن کو نہیں دیکھتے پیسوں کو نہیں دیکھتے ہم بھی صبح ساڑھے ساتھ رات کو تین چار بچ جاتے ہیں تو یہاں رش کم نہیں ہوتا بارہ رفیو الاول کی آمد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار آشکانی رسول گھروں مساجد اور امارتوں پر چراغن بھی کر رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں فرزندان اسلام جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظہر بھی جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں کیمرمن ندیم خوکر کے ساتھ آزم باجوار روس نیو صلی اللہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں گھروں گلیوں اور بازاروں کو بلکی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے جبکہ دوسری درخ ملاد کمیٹیوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام اور بھرپور طریقے سے منائیں گے ریپورٹ کریں گے ندیم حسین رزوی میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولار شفیع معظم سردار الانبیاء رحمت للعالمین تاہا یاسین مضمل مدسر آقا دو جہاں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک سلسرہ میں جشن عید ملاد النبی شاندر طریقے سے منانے کے حوالے سے آشکان رسول گھروں گلیوں بزاروں اور مساجد کو سجانے کے لیے رنگ برنگ برکی کمکمیں جھنڈے نالائن پاک اور روضہ پاک کے موڈلز اور دیگر عراشی سمان خریدنے میں مصروف دکھائی دی رہے ہیں میں جہاں سمان چیزیں لے نہیں آؤ جشن عید ملاد نبی کی اور گلیوں محلوں کو سجائیں گے اور میری طرف سے آپ سب کو جشن عید ملاد نبی مبارک ہو عید ملاد نبی کا سمان لہنہ ہے سرکارت کے آمد آمد جبکہ دوسری طرف حس پہ روایت عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برپور طریقے سے منانے کے حوالے سے مختلف ملاد کمیٹیوں کی طرف سے منوقت کردہ اجلاس میں مہمبران کا کہنا تھا کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور مبارک دن ہے جیسے 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 جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ رہی ہے بازاروں میں لگے ربیل اول کے حوالے سے خوبصہ سٹالز پر رش بھی بڑھتا جا رہا ہے کیمروان نمرخان کے ساتھ ندیم حسین روز نیوز فیصلہ پاتھ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت احترام کے ساتھ منانے کے لئے آرے فالہ میں بھی تیاریاں اور روز پر ہیں بچے بڑے سب ہی بازاروں میں سجے سٹالز سے سجاوٹی اشیاں خریدتے میں مصروف ہیں زرین سجا تفصیل کے ساتھ تربر کنین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومِ ولادت باسعادت منانے کے لئے آرے والا میں بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں شہر میں بارہ رویہ وآلہ وسلم کو منانے کے لئے سجاوٹی سٹالز سج گئے جہاں پر چھوٹے بڑے سبھی اپنے گھروں وغیرہ کو سجانے کے لئے سجاوٹی سمان خریدرے میں مصروف ہیں مہینہ ہمارے لئے بابرکت مہینہ ہے اس میں مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے یہاں سے جھنڈیاں جھنڈے وغیرہ جشن عید ملاد النبی کو منانے کے لئے آشکان رسول کا جوش و جذبہ اروج پر ہے ہر کوئی اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے کیرنا ٹیم کے ساتھ زرین سجاد روز نیوز آری والا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں دلیجکے میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جبکہ ملاد میں اہل علاقہ کی خواتین نے بھی شرکت کی محفل نات میں نات خوان خواتین نے نات پڑھ کر محفل کے شرکا کے دلوں کو منور کیا محفل ملاد میں شریک خواتین نے سرکار کی آمد مرحبہ کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ دنیا وہ آخرت میں سرپرو ہونے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا جبکہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں اپنے گھروں اور گلی محلوں کو سجائیں اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں محفل ملاد میں شریک خواتین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا تھا کلر سجیدہ کے نوائی علاقے کی تحصیل کلر سجیدہ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شریکت کی کلر سجیدہ سے دل نواز فیصل کی رپورٹ کلر سجیدہ کے نوائی علاقہ چوہ خالصہ مسجد صدیق اکبر میں ملاد مصطفیٰ کی میفل صداء احسان کے نام سے مقرر کی گئی میفل میں تحصیل کلر سجیدہ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شریکت کی محفل کا بقائدہ آغاز عالمی شورجافتہ کاری قرآن اجمل قادری نے خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے عوام پر سیر تاریح کر دیا اس کے علاوہ ناتخان حضرات نے اپنے اپنے مقصود انداز میں مدائے رسول بیان کی مُہارز عالمی شورج اگر پسکا ہے محفل کا ایکہہہہ پروگرام کے اختتام پر کشمیر سے تشریف لائے ممان نے ملاد مصطفیٰ پر بیان کیا اور پروگرام کے ارگنائزر دلشاد احمد خان نے تمام ممانوں کا شکریہ ادا کیا آخر میں ملک و قوم کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمرامین اریان خان کے ساتھ دلنواز فیسر روز نیوز چوہ خالصہ کلر سیدہ کرول لال ایسن میں محفل ملاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا سنا خان مصطفیٰ نے بارگاہ حضور گلہائے عقیدت پیش کیے رپورٹ کریں گے محمد آصف خان جمن میریہ نسیریہ کے تحصیل صدر محمد اسحاق کی رہیش گاہ پر محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا محفل پاک میں سنا خانہ نے مصطفیٰ نے بارگاہ حضور گلہائے عقیدت پیش کیے محفل پاک میں ممتاز آلم دین کاری محمد اشواق سعیدی مہربی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور پاک کی آمد بارہ ربی لوول شریف بروز سنوار کو ہوئی حضور پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے آپ کی آمد سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے انہوں نے مزید کہا کہ گھران دی سجاور اپنے بازاران دی سجاور دکانان دی سجاور ملاد پاک دیاں محفلان ڈسٹیک پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی زیر قیادت کھلی کر شہری کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ڈی پیو نے شہریوں کے مسائل سنے خانیبال سے بتا رہے ہیں رانا محمد خان اپنیس شپورٹ میں ڈسٹیک پولیس آفیسر خانے وال محمد علی وسیم کا ڈی پیو آفیس صدر سرکل میں کھلی کے چہری کا انعقاد ڈی پیو صدر سرکل ملک اجاز ایسے چو تھانا سیٹی آن عباس کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ڈی پیو نے شہریوں کے مسائل سنے اور زیر تفتیش مقدمات کے مدعیان کی سماعت بھی کی مطلقہ افسران کو میرٹ کے مطابق عوام شکایت دور کرنے اور ان کی دادرسے کے لئے احکامات جاری کھلی کے چہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے اور گلت فہمیوں کو ختم کرنا ہے کھلی کے چہریوں سے عوام کو جہاں فوری ریلیف ملتا ہے وہاں پولیس فورس کی کار کردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے عوام خدمت کی تعاون پر ایک پر امن اور جرائم سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے میرٹ اور انصاف کی فرہمی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لئے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ محمد خان روز نیوز ہانے وال اور ناظرین شہریوں کو فوری اور بروقت انصاف کی فرہمی کے لئے آئی جی بنجاب کے ویجن کے مطابق ڈی بیو ویہاری احسان اللہ جوہان کی کھولی کچھری شہریوں کے مسائل سن کر انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے حاشم صدان کی رپورٹ دیکھئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انعام گنی کی ہدایت پر عوام و ناس کے مسائل کے فوری حل کے لئے ویہاری پولیس کی طرف سے کھولی کچھری کا انکار ڈسٹرک پولیس افیسر ویہاری احسان اللہ جوہان نے کیا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب انعام گنی کی ہدایت پر اوپن ڈور پولیسی کے تحت کھولی کے چہریوں کا سلسلہ جاری ہے جس کا مقصد عوام کو دہلیز پر نصاف کی فرامی اور عوام کو پولیس کے مابین فاصلہ ختم کرنا ہے ویہاری پولیس عوام کی خدمت کے لئے ہما وقت کوشہ ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کھولی کچھری کے طرح اظہار خیال کرتے ہوئے کیا کھولی کے چہری میں لوگوں کی کسی اتدار نے شرکل کی اور اپنے مسائل شکایات سے اگاہ کیا ڈی بیو ویہاری نے کھولی کے چہری میں موجود تمام شہریوں کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ افسران کو ان کے مسائل حال کرنے کے احکامات جاری گئے اور سختی سے ہدایت کی کہ شہریوں کو درپیش مسائل اور شکایت پر فوری ایکشن لیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی کر کے رپورٹ بجوائی جائے ڈی بیو ویہاری نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھولی کے چہری کھولے ہیں کمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری وزیر اعلی پنجاب اسپان بزدار راہ کی خصوصی ہدایت پر سیکیٹی زرار جنوبی پنجاب ساقیب علی اتیل نے کوہی سلیمان کے کاشتکاروں میں نوے فیصد سبزڑی پر گندم کے بیش کے تقزیم کا افتتا کر دیا ہے بیش تقزیم کی تقریب قومنٹ بوائز ٹگری کالج تونسہ میں منعقد کی کہیں تونسہ شریف سے یاسین خان تفصیل کے ساتھ تونسہ شریف میں وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی خصوصی ہدایت پر سیکیٹری زرار جنوبی پنجاب ساقیب علی اتیل نے کوہ سلیمان کے کاشتکاروں میں نوے فیصد سبزڑی پر گندم کے بیج کی تقسیم کا افتتا کر دیا بیج کی تقسیم کے لیے گورنمنٹ بوائز ٹگری کالج تونسہ میں افتتا ہی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ساقیب علی اتیل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم کے پرانے بیج کی نئی سفارش کردہ اقسام سے تبدیلی وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا کو سلیمان کے غریب کسانوں کے لیے ایک احسان اقدام ہے سلیمان پہلے کئی سالوں سے پرانا بیج استعمال ہو رہا تھا گندم کا جس کی ویسے نہ تو اس کی پروڈکشن صحیح آ رہی تھی اور نہ ہی وہ بیماریوں کے خلاف کوئی میں حفاظ دے رہا تھا اس کی ویسے کسان کا نقصان ہو رہا تھا اس دفعہ ہم اسے تبدیل کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ نوے فیصد سبسیڈی پر دے رہے ہیں یعنی کہ ایک بوری پر جو بیج ہم دے رہے ہیں اس میں دو سو پچاسی رپے پیے کرنی پڑ رہی ہے کسان کو تاکہ اس کی یہ بھی نومینل صرف اس لے تاکہ اس کو اونرشپ کے احساس ہو اسیسٹنٹ کمیشنر طوصہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعلا پنجاب کی جانب سے کو سلمان کے کسانوں میں بیج کی تقسیم انتہائی خوش آئند عمل ہے پنجاب عثمان احمد خان بزار صاحب کی سپیشل ہدایت پر آج سیکرٹری ایگری کلچر ساؤت پنجاب ساکر بطیل صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں ایک بڑا ہی جو ہے وہ فرس ٹائم اور ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک میجر سٹیپ ہے جو اسمان بزار خان صاحب نے لیا ہے کہ کوہ سلمان کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان میں جو ہے وہ بیج تقسیم کیا جا رہا ہے اور سبسیڈائز بیج تقسیم کیا جا رہا ہے جس پر نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوش آئند ہے بیج کی تقسیم کے موقع پر کاشتکاروں نے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان خنبزدار کا شکریہ ادا کیا تقریب میں مختلف محکموں کے افسران اور معزیزین علاقہ نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسین خان روز نیوز تونسا شریف ادھر خیبر پختنخواہ فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ آثورٹی کا بری گوٹ بازار کا دورہ مختلف دکانوں اور ہوتیلز کی چیکنگ صفائی کا خیال نہ رکھنے پر متعدد ہوتیل سیل کر کے بھاری جرمانے آئیت کیے سوات سے رپورٹ کر رہے ہیں عبرار خان کے پی پوٹ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ آتارٹی سوات کا بری گوٹ بازار میں کاروائی کی دوران مختلف اشیاء خردنوچ سے متعلق دکانوں کا وزیٹ کیا چیکنگ کی دوران مختلف دکانات بیکری ہوترز اور دیگر فوڈ پائنڈز کا بھی معاینہ کیا اور بین اشیاء جیسی چالیا گوٹ کا اور غیر ملکی اخبارات کو اپنی قبضے میں لے کر باری جرمانے آئیت کرتے ہوئے زانسیت کی اصولوں کی سختی سے پابندی کی ادایت کی تو آج جو انسپیکشن تھی اس میں ہم نے دیکھا کافی بزنسز میں تو امپرومنٹ آئی ہوئے ہیں جس طرح جنرل سٹورز ہے اس سے ایکسپائری تقریبا ختم ہو چکی ہے جو بینڈ پرادکٹ ہے اس آج صرف ایک دکان سے گھٹکا برامد ہوا ہے اس کے خلاف ہم قانونی کا روائی کریں گے جو بھی ہمارے ایکٹ میں شامل ہے اس کی خلاف پورٹ آتارٹی کی ٹیم نے سپائی کا خیال نہ رکھنے پر دو ہوترز کو سیل کیا جبکہ متعدد دکانداروں کو سپائی اختیار کرنے کی ہدایت ہی نوٹس جاری کی گئی اور مجموعی طور پر پچاس ہزار جرمانے لگائے میں پہلی دفعہ بیڑی کوڈ میں آ جایا میں نے یہاں پہ وزرز کی مختلی شاپس تو کنڈیشنز بہت بڑی تھی شاپس کی جس میں بیکرز تھی کباب شاپس تھی ریسٹورنٹس تھی اس کے علاوہ تندور وغیرہ ایسکریم شاپس سب کی کنڈیشن خراب تھی جس پہ بہت سے دکانوں کو ہم نے سیل کر دیا دو سے تین کباب شاپس کو سیل کیا اس کے علاوہ جو ہے جو ایسکریم والے تھے ان کو بھی پائن کے لیے ہم نے بلائے اس کے علاوہ اور پرمیسز جو ہیں جن میں سیم کنڈیشن تھی ان سے فورٹ جہاں پہ پروائیڈ کیا گیا تھا وہاں پہ ہم سب کو ان کو انفرم کیا ہے کہ نیکسٹ ٹیم یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس ٹیم ان کو ہیولی فائن ہوگا سب پہ تقریبا کیپی پورٹ اتارٹی کی کاروائیو کو عوام نے سراتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کاروائیو سے مختلف قسم کی بیماریوں میں کمی اور ایک سیعت من معاشرہ قیام پائے گا کاروائی میں اسسسٹن ڈائریکٹر عدیل پورٹ سیفٹ اپسر شاہب خان نے حصہ لیا عبرار خان روز نیوز بریکوڑ سوار آپ کو بتائیں کہ چیف وارڈن سیول ڈیفنس شاجہ مجاہد افسر کے صاحب زادی کی دعوت ولیمہ سیاسی اجتماع بن گئی چکوال اور دور دراز علاقوں سے اہم شخصیات نے اس موقع پر شرکت کی چکوال سے بتا رہے ہیں محمد خان آقل اپنی سیپورٹ میں چیف وارڈن سیول ڈیفنس سماجی کارکون راجہ مجاہد افسر کے صاحب زادے راجہ مشاہد کا دعوت ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا تمام مقاطب فرکی اشخاص کی بڑی تعداد میں شرکت قسم پر ڈنڈورپ میں منقد ہونے والے اس ولیمہ میں سابق وزیر مملکہ پیر سیل امین الاسنات رکن قومی اسمبلی سردار ذرفکار علی خان دل لاچیر مین دفاعی پیداوات سنیٹ کمیٹی لیٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ عبدالکیو ملک سردار نجف امی رکن پنجاب اسمبلی مہوش سلطانہ سابق رکن پنجاب اسمبلی چودری سلطان اہدر سابق سبائی وزیر ملک سلیم اقبال شیخ وقار علی راجہ رفکار اسلم سابق چیئر مین زکاہد اشھر کمیٹی سلطان رضا جامی ناصر بٹی ملک اصر نواز منارہ راجہ مہدی خان چودری نظر عباد چودری عامر لتیفات سابق مشیر وزیر ایال پنجاب راجہ منور احمد راجہ خان زمان چودری نواز کنگ راجہ غلام باز پنجاب مائنر ایسیوزیشن کے صدر ملک غلام مرتضی بزرگ دیگی رانماء ملک اسلم چیتی پیر دیازل حسن شاہ مولان عبدالعظیم نصفندی چیف سکوٹی آفیسر زراعب لو قاضی محمد اکبر راجہ ضمیر الدین اڈوکیر بیریسٹر محمد وسیم قریشی میڈیا کے نمائندوں سمیل امائدین علاقہ کی بڑی تعدادت نے شرکت کی اس موقع پر راجہ مجاہ دفسر نے تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا چیرمند دفاعی پیداوار سینٹ کومیٹی ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجہ مجاہ دفسر مخیر اور سماجی ہونے کے علاوہ نظریہ پاکستان جلل چکوال کے صدر بھی ہیں اور ہم سب ان کی محبت اور خلوص کی وجہ سے آئے ہیں جبکہ اس موقع پر دعا سید آجی محمود الحسن سجادہ نشی کوٹ گلا نے کروائی کیمرامین آرم محمود خوکر کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوال بہاون لگر سے سمہ سٹا ریلوے ٹریک کی بھالی کے لیے ٹریک کی بھالی کی خبر سن کر شیریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ریپورٹ کریں گے محمد فضل گجر بہاون لگر سے سمہ سٹا تک طویل عرصہ سے بند ریلوے ٹریک کی بھالی کے لیے ایک سو پچیس ملین کا ٹریک جاری کر دیا گیا اس ٹریک کی بھالی سے نہ صرف قومی اساسہ محفوظ ہوگا بلکہ شہریوں کو سستے اور محفوظ سفر کی ساولت بھی دستیاب ہوگی وزیر عظم پاکستان عمران خان کے بے حد مشکور ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کے بے حد ممنون ہے ہم وزیر عظم عمران خان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور وزیر ریلوے شیخ رشید کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور شغد بسرہ کی کافشوں سے ریلوے کے بہار ہونے سے زیرہ بھرگ کی پاسمند کی دور ہوگی اور ہم روز نیوز ٹیم کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ریلوے کے مسائل کو بحالی کی خبر سن کر شہریوں کی خوشی انتہا کو پہنچ گئی جس پر شہریوں نے وزیر عظم پاکستان عمران خان وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سمیت مقام میں سے سردانوں اور خاص طور پر روز نیوز کی کافشوں کو سرہا سمر کی ہے کہ بابنگر کی عبام کو بھی ریل کے سستے سفر کی سولیات فرام کی جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد فضل گجر روز نیوز بابنگر کوئٹا میں سردی شروع ہوتے ہی گیس کی آگ مچولی شروع ہو گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں شہریوں کو گیس پیشر میں کمی کا سامنا ہے جبکہ بعض علاقوں میں تو گیس بلکل غائب ہے کوئٹا سے مشارت خان تفصیل کے ساتھ صوبائی دارل حکومت کوئٹا میں سردی شروع ہوتے ہی گیس کا دم گھٹنے لگا کوئٹا میں گیس کی آگ مچولی کا سلسلہ بادستور جاری ہے سوئی گیس کمپنی کی جانب سے پریشر کمی کے باعث گھریلو ساری فین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے اسکول بغیر ناشتہ کیے جاتے ہیں دن بار گیس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مجبورا خواتین کو راتوں کو اٹھ کر کھانا پکانا پڑتا ہے جبکہ عوامی حلقوں کے مطابق اس سلسلے میں متعدد بار متعلقہ محکموں کے افسران کو شکایت بھی درج کروائی مگر کوئی ازالہ نہیں کیا جا رہا سوئی صدرن گیس کمپنی مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے گیس تو ہوتی نہیں لیکن باری باری بل ہر ماہ آ جاتے ہیں گیس کی بندش کے باعث ایل پی جی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایل پی جی کی طلب میں اضافے کے ساتھ ہی اس کی قیمتوں میں بھی اس سال اضافہ ہو گیا ہے یاد رہے نان بھائی پہلے ہی آٹے کے بڑھتے ہوئے نرکوں اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہرتال پر ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو اپنے معاملات زندگی گزارنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کا اضالہ کیا جائے کیمرامین سید عمد شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا کوہارٹ اور زم شدہ علاقے درہ آدم خیل کے سنگمبر واقع خوبصورت کوتل بہاریوں پر تفریحی پارک تو بنا دیا گیا مگر آندو رفت کی مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے سہوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسی پر اپورٹ کریں گے یاسین آوان علاقے درہ آدم خیل کے برندوبانگ پہاڑوں میں سیول انتظامیہ اور پاک فوج کے تاؤن سے خوبصورت تفریحی پارک بنایا گیا ہے جہاں شہر کے دور دراز علاقوں سے لوگ سہر و تفریح کے لیے آتے ہیں آنے والے سیاہوں کا کہنا ہے کہ پارک کو تو بہت ہی خوبصورت مقام پر بنایا گیا ہے مگر دشوار گزار راستہ ہونے کی وجہ سے پارک تک پہنچنے میں ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر آئے ہیں اور یہ جو پارک بنائے ہیں حکومت نے بہت اچھا بنائے ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہے اور ساتھ میں جو نظار ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور سر یہاں پر جو سرکے ہیں وہ ذرا خراب ہیں حکومت سے گزارش ہے کہ یہ بنوا دے تاکہ اور مزہ بھی آئے پارک میں آنے والے سیاہوں کا کہنا ہے کہ وادی کوخاٹ قدرتی مناظر کا مسکن ہے اور ہمیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے حکومتی خاص توجہ درکار ہے اگر حکومت اس پر خاص توجہ دے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوخاٹ کا ارب پارک ایسا خوبصورت ہو کیمرمین وہاب الاشاق کے ساتھ یاسین آوان روز نیوز کوخاٹ منشن آباد کے واحد تفریح سٹی پارک کی حالت مطالقہ انتظامیہ کے غفلت کے باعث روز پرو سبتر ہوتی جا رہی ہے دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سواب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اہم کام پاکستان کی وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا اپنے ملک کو اپنے شہریوں کو امن دینا ہے سیکیورٹی کو سو پیسد یقینی بنانا ہم نے انیس سو سینٹالیس میں غیر ملکی موڈل اختیار کیا تھا وہ ہمارے ان براؤن صاحبوں کی وجہ تھا جو ہمارے پولیسی ساس تھے سلام علیکم پہر کی فتوے یہ چیزیں نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں جس نے الزام لگایا ہے اس نے ثابت کرنا ہے نہیں تو اس نے سزا بھو کرنا ہے انفارمر کے لیے اتنا کم پیسہ رکھا ہوا ہے کہ انفارمر کہتا ہے کہ میں ایک کروڑ پیان آکے دوں آپ کو واحد تفریحی سیٹی پارک کی حالت متعلقہ انتظامیہ کے غفلت کے باعث روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے پارک کے جھولے سلائٹ اور حفاظتی بنگلے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جبکہ لائٹس تاہونے سے پارک نشائیوں اور جرائبش افراد کی آماجکہ بن چکا ہے منچن آباد سے ڈرانہ اجاز تفصیل کے ساتھ منچن آباد کا واحد سیٹی پارک پارک جس کی حالت انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث انتہائی ابتر ہو چکی ہے اصادرہ سے اس پارک کے جھولے سلائٹ بچوں کی تفریح کا دیگر سامان اور بینچ ٹوٹ چکے ہیں پارک کی صفائی نہ ہونے سے جگہ جگہ گند بکھرا رہتا ہے پارک میں سہولیات کے فقدان پر شہریوں کا کہنا تھا کہ اور یہاں پہ جو سائیڈنگز ہیں یا جھولے ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور وہ جو لوہے آیا وہ اتنا یعنی کہ چھونیوں کی طرح اتنا کہلیں بھی دینجرس ہو چکا ہے خطرناک ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بچہ وہاں پہ نہ جھولا جھول سکتا ہے اور نہ ہی سائیڈنگ لے سکتا ہے میری حکامیں بہلا سے اور آپ کے چینل کے توصے سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو آپ فلپ اور اس کا نوٹس لیں یہاں آپ دیر سکتے ہیں جو بیک سیڈ واری دیوار ہے وہ بھی ٹوٹ چکی ہے اور یہاں سے رات کو نشائی انٹر ہوتے ہیں پارک کی اس بگری صورتحال پر بچوں نے انتظامیہ سے شکوا کرتے ہوئے کہا ہم اس پارک میں کھیلنے آئے تھے یہاں پہ تمام جھولے ٹوٹے ہیں اس پہ سلائٹ بھی ٹوٹے ہیں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتا رہیے روز دیوز